یہ ہے وقت میڈیا سلام آداب میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے دوستو ہمارے پاس دو سوال آئے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں جن لوگوں نے یہ سوال بھیجے ہیں کہ شریعت ان دو سوالوں پر کیا کہتی ہے تو یہ ویڈیو بہت خاص ہے کہیں مت جائیے پورا ویڈیو دیکھئے تو آئیے ہندوستان کی دار الحکومت دہلی لے چلتے ہیں دہلی سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نصیم رحمانی صاحب موجود ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ساتھی دیلی میں ان کا ادارہ ہے المادلالی الاسلامی اس کے بانی اور محتیم ہیں اور اس کے علاوہ اسلائے معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم پسلا بورٹ کے کنوینر ہیں تو مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے سماج میں ہمارے دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کسی نے کہ اگر کسی شوہر نے سوال آپ بھی اور سے سنیے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا کہ اس کی بیوی بچلن ہے اس کی بیوی زنا کر رہی ہے کسی اور آدمی کے ساتھ یا کسی اور لڑکے کے ساتھ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو الزام اس کا شوہر لگا رہا ہے اپنی بیوی پہ وہ سج بھی ہو سکتا ہے اور جھوڑ بھی ہو سکتا ہے اگر سچ ثابت ہوتا ہے تو کیا اس کی طلاق ہو جائے گی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور اگر شوہر نے جو اپنی بیوی پہ الزام لگایا ہے زنا کا اگر وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے یہ پہلا سوال ہے مفتی صاحب ہم اس کا جواب آپ سے جاننا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شفیق صاحب میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے یاد رکھئے اگر شوہر نے بیوی کے اوپر الزام ڈالا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ چار گواہ لے آئے اگر چار گواہ نہیں لا سکے اور اگر چار گواہ لا چکے ہیں اور قاضی شریعت کے سامنے پیش کر دیا گیا تو اب اس عورت کے اوپر حد زنا نافذ ہو جائے گی یعنی اس عورت کو زنا کی سزا دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ سماج کے لوگ جمع ہوں گے زمین کھو دی جائے گی کمر کے اور اس عورت کو وہاں رکھا جائے گا اور پھر چاروں طرف سے خواتین ہوں گی روڑے پتھر کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جائے گا اس لیے ایسا کیا جائے گا تاکہ عبرت ہو سبق ملے کہ ایسی حرکت کوئی نہ کرے اور اگر شہر گواہ نہیں پیش کر سکے تو ایسی شکل میں شہر حلفیہ شہدتیں قاضی شریعت کے سامنے پیش کریں گے اور حلفیہ شہدت چار مرتبہ قسم لے گا اللہ کی قسم کے بعد پانچری مرتبہ لعان کرے گا یعنی لعنت کیسے کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں جو میں اپنی بیو پر الزام لگا رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اس طریقے کے الفاظ کہیں گے اسی طریقے سے بیوی تو انکار کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ شوہر جھوٹا ہے تو اب بیوی بھی چار مرتبہ قسم کھائے گی قسم لے گی حلفیہ شہدتیں پیش کریں گی خاضی شریعت کے سامنے اور پانچری مرتبہ لعان کریں گی یعنی وہی الفاظ کہیں گی کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو لعان کے بعد لعنت ایک دوسرے کے اوپر کرنے کے بعد اب دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے اور ہو جائیں گی ایک دوسرے پر اب حرام ہو گئی اور ہو گئے کیوں نصح شریف کی حدیث ہے تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلاعنانی لا یجتمعانی ابدا یہ نصح کی حدیث ہے اور نصح شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے بڑی معتبر کتاب ہے اب بڑی اہم کتاب ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لعنت کرنے والی اور لعنت کرنے والے یعنی لان کا جو عمل شروع کیا ایک دوسرے نے ایسی شکل میں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ابدا ابدا ہمیشہ کیلئے لا یجتمعان کبھی جمع نہیں ہو سکتے اب شوہر یا تو ابھی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے یا تو شوہر طلاق دے دے اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو خاتون کے مطالبے پر قاضی شریعت دونوں کے بیچ تفریق کر دے گا اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی مفتی صاحب دوسرا سوال لوگوں نے پوچھا ہے اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملنا ہے سوال یہ ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ دیور اور بھابی یعنی ایک بھائی ایک گھر میں دو بھائی رہ رہے ہیں ایک دیور ہے ایک بھابی ہے ان میں آپس میں مزاک ہو رہے ہیں یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں کے فنکشن میں یا اور تقریبات میں چچا ذات بہن ہیں اس کی چچا ذات بھائی سے ہسی مزاک ہو رہے ہیں اسی طرح سے ماموزاد بہن ہیں تو ماموزاد بھائی سے ہسی مزاک ہو رہے ہیں اور پھر برائیاں آگے بڑھتی ہیں تو ان ساری برائیوں کو روکنے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے یہ لوگوں نے سوال پوچھا ہے اور جو بہت سے لوگ اس سوال کو اگر نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے تو ذرا گوھر کریں کہ لوگوں نے کس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے باقی جو سمجھ دار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اس سوال کا ہم جواب لیتے ہیں جی مفتی صاحب کیا کہیں گے جی شفیق صاحب یقیناً قرآن کریم کے اندر سارے مسائل کے حل موجود ہیں قرآن کریم نے کہا وَلَا رَطْبِيُمْ وَلَا يَعْبِسِنْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ کہ ہر مسئلے کا چاہے ترک کا مسئلہ ہو یا خوشک کا پانی کا مسئلہ ہو یا زمین کا ہر مسئلے کا حلق قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ جو معاشرے میں یہ جو نوبت آتی ہے برائیوں کی ایک دوسرے پہ لان تان کی اسی لیے کہ لڑکے اپنے دوستوں کو گھر بلاتے ہیں اور گھر پہ اپنی میڈم کو بلالیا اور یہ کہا میڈم کے سامنے کہ یہ میرا بہت بڑیا دوست ہے اور ظاہر سی بات ہے بیوی ہیں گھر میں بند سبر کر کے ہوں گی اپنے شہر کو دکھانے کے لیے اور یہ ایسا ہونہ بھی چاہیے ہر عرد کرتی ہے تو مرد کی غلطی ہے یہ کہ دوست کو گھر بلالیا اور ہسی مزا کہہ کہے کہ مجلس کو گرم کیا اور کیا کہا دوست آج آپ کی بھاوی کے ہاتھ سے کی چاہ پیلاؤں گا آپ چاہ پی لیتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ فتنے کا جڑھ ہے اسی طریقے سے دوستی اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے رشتہ داروں کا دیور چچازاد بھائی پھوپیزاد بھائی خالازاد بھائی ماموزاد بھائی ان کی آمد و راخت یہ بھی فتنے کا باعث ہے آپ نے دوستی کی گھر سے باہر دوستی کو پھنائیے گھر سے باہر دوستی رکھئے گھر میں کیوں لائے آپ دوستی کو گھر دوستی کا اڈا نہیں ہے ہوتل سرک دروازے یہ دوستی کے اڈے ہیں گھر دوستی کا اڈا نہیں ہے تو نوے فیصد غلطی مرد کی ہے اور دس فیصد غلطی عورت کی ہوتی ہے آپ نے دوستی کر لی چائے پیلا دی دوست کو معلوم ہے کہ آپ نوے دیوٹی جائیں گے چھے وزہ شامل میں واپس آئیں گے بیچ میں دوست آ گیا گھر کو دستک دیا بیوی دیکھ لی کہ دوست ہے اندر بڑا لیا گھر میں کوئی نہیں اب وہ اسے وہ کہنے لگا بھا بھی چائے پھلاو چائے پھلایا باتیں شروع ایک دن دو دن تیسری دن معاملہ گھر بڑھ تو یہ بنیان جو پڑی ہے جو شریعت نے جو کہا کہ غیر محرم اور محرم کا فرق کیا شریعت میں کہا کہ بلا شدید ضرورت کے علاوہ بات نہ کرے حرام ہے چچا زاد بھائی ہو دیور ہو کوئی بھی ہو غیر محرم سے باتچیت حرام ہے بلا کسی ضرورت کے آپ نے باتچیت کرنے کی اجازت دی تو کیوں تھی جب شوہر نے باتچیت کی غلط دے دی تو شوہر کی غلطی ہوئی اور غیر محرم اگر ضرورت کے دہا ظاہر سی بات ہے کوئی آ جائے تو تیقہ شریعت نے بتایا ہے کہ لیڈیس یعنی خاتموں جھرک کر کے بات کریں یہاں تک کہ اگر وہ سلام کر رہا ہے تو آپ دل میں جواب دیجئے زبان سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آواز سے جواب دیں اور جھرکے کہیے کہ نہیں ہیں لیکن میٹھی باتوں سے اپنی بات لمبی کرنا شریعت نے کہا ناجائز ہے اور پھر تنہائی میں بات کرنا اب سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے گھر میں کہ ایک آنگن ہے اسی آنگن میں دیور بھی ہے چچا ساتھ بھائی ہے پروبے ساتھ بھائی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں کیا کرے کہو تو شریعت نے کہا کہ تنہائی میں بات نہ کرو اپنی نند کے ساتھ بات چیت کرو ساس کے ساتھ بات چیت کرو اگر کسی سے بات کرنے کے ضرورت پڑ جائے ڈاکٹر سے یا کسی اور سے تو ساتھ میں ساس ہوں یا نند ہوں یا کوئی اور ہوں یا کوئی محرم ہوں پھر بات چیت کیجئے آپ شریعت نے ایک ہر متجن کی ہے تو جب ہم اس پر عامل کریں گے یقینا فتنیں نہیں پھیلیں گے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں